نو مائی والوں کو سزا دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا نیا ہتھیار آرمی ایکٹ میں ترمیم کی خبریں معافی کسی کو بھی نہیں ملے گی انصار عباسی کا تجزیہ موجودہ نظام قانون میں کچھ بہتری لانے کے لیے حکام آرمی ایکٹ میں ترمیم پر غور کر رہے ہیں تاکہ نو مائی جیسے حالات کے نتیجے میں سامنے آنے والے کچھ پہلوں سے موثر انداز سے نمٹا جا سکے جب مطلوبہ تبدیلیوں کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ذریعہ نے کہا کہ یہ تبدیلیاں آرمی ایکٹ میں کچھ بہتری لانے کے لیے تجویز کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں موجودہ ماحول سے ہم اہنگ کیا جا سکے جب سوال کیا گیا کہ کیا نو مائی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کی جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیسی میں تبدیلی یا نرمی آئی ہے تو اس ذریعہ کا کہنا تھا کہ نو مائی کا معاملہ ماف کیا جا سکتا ہے اور نہ فرموش کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ نو مائی کے حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس کے پچھلے اجلاس میں جو مشاورت کی گئی تھی اس میں اسی عظم کا اظہار کیا گیا تھا روہ ہفتے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا تھا جس میں نو مائی کے واقعات میں ملوث افراد منصوبہ سازوں حملہ آوروں اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کانون کی متعلقہ شکو اور آئین کے تحت لازمان انصاف کے کٹیرہ تک لانے کا عظم ظاہر کیا گیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس میں جالی خبروں یعنی فیک نیوز اور مس انفرمیشن پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ چند اناثر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں ایسے اناثر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں اجلاس میں مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا پر کچھ مفاد پرست ناثر نے مسلح فوج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا اجلاس میں کہا گیا کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشتگردوں سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والوں سے ریاست کی پوری طاقت سے نمٹا جائے گا پاکستان کے غیور عوام متحد رہے اور مضبط رویہ اپنائے پاکستان کی عوام پاکستان کی ترقیم اپنا کردار ادا کرتے رہے اور پاک فوج ملک میں استحقام خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرتی رہے گی تین مارچ کو وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد ایوان میں اپنے خطاب کے دوران شباز شریف نے اپوزیشن کو میسا کے مفاہمت کی پیشکش کی تھی اور ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ نو مئی کے حملہ آوروں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم نے افسوس کا اظہار کیا کہ نو مئی کو ملکی تاریخ میں قابل تصور واقعات پیش آئے انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور واقعے کے ذمہ داروں کو کاراوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جب نگرہ حکومت میں شامل ایک سابق وفا کی وزیر سے پوچھا گیا تھا کہ آٹھ وروری انتخابات میں پی ٹی آئی کے سرپرائز منڈیٹ کے بعد نو مئی کے حملہ آوروں کے حوالے سے ریاست کی پالیسی میں نرمی کے کوئی امکانات ہیں تو انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ریاست نو مئی کو بھولنے یا ان واقعات کے منصوبہ سازوں اور حملہ آوروں کو معاف کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی